السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد عمران مظاہری آج میں اب حضرات کے سامنے رمضان مبارک کے تعلق سے ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں کئی لوگوں نے وہ مسئلہ معلوم کر لیا اور ایک فون ابھی ابھی صبح سہری میں بھی آیا معلوم مسئلہ یہ کیا اور وہ مسئلہ کئی لوگوں نے معلوم بھی کر لیا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں پر سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے چار بج کے پیتیس میٹ پہ تو میری چار بج کے پچاس میٹ پہ آنکھ کھلی اور میں نے یہ سمجھ کر کہ ابھی ٹائم باقی ہے میں نے سہری کر لی پھر مجھے معلوم چلا آزان کے ذریعے سے کہ تو سہری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد میں سہری کی ہے تو کیا میری سہری ہو گئی اور کیا میرا روزہ ہو گیا تو میرے بزرگو رمضان کے مہینے میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے اس کو اچھی طریقے سمجھ لینا چاہیے سہری کے ختم کے بعد میں یعنی سہری کے ٹائم کے ختم کے بعد میں جو سہری کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں اگرچہ بھول کر یہ کھانا کھاتے ہوں تو سہری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد میں جو کھانا کھایا جاتا ہے پانی پیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے روزہ نہیں ہوتا ہے اور وہ روزہ نہیں مانا جاتا ہے اس کو اس روزہ کی قضا بعد میں وقت کے نکلنے کے بعد میں یعنی عید کے بعد میں اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی اور اس کو جس نے اس دن یہ سمجھ کر سہری کی ہے کہ ابھی ٹائم ہے اور ٹائم کے اندر سمجھ کر سہری کی ہے جبکہ سہری ٹائم کے سہری کے ٹائم کے ختم ہونے کے بعد میں کی ہے تو اس کو اس روزہ کیلئے باقی دن تک ایسے ہی بغیر کھائے پی رہنا ہوگا اس کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ بغیر کھائے پی شام تک ایسے ہی رہے اور اس روزہ کی وہ بعد میں قضا کرے عام طور پر یہ مسئلہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سہری کے بعد میں ٹائم کے ختم ہونے کے بعد میں سہری کی ہے تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا تو میرے بزرگ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ سہری کے جو ٹائم ہے اس کے نکلنے کے بعد میں جو کھانا کھائے جاتا ہے اگرچہ وہ غلطی سے ہی ہو اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی آج کے لئے ابھی کے لئے بہتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ